السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو علف سے لے کر دال تک حروف اور ان کے مخارج کے بارے میں بتایا تھا آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے آگے کے حروف اور ان کے مخارج کے بارے میں بتائیں گے دال کے بعد میں آتا ہے را را حرف کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک سنایہ علیہ کے مسوڑے جبکہ زبان کی پشت تعلق کی طرف مائل ہو جائے گی تو اس سے حرف را عدا ہوتا ہے را کے بعد میں ہے زا زا کا مخرج ہے زبان کی نوک سنایہ سفلہ کا کنارہ جبکہ سنایہ علیہ یعنی یہ دو دو جو بڑے دانت ہیں یہ سنایہ سفلہ سے قریب ہو جائیں گے تو اس سے حرف زا عدا ہوتا ہے اور حرف زا تھوڑا سختی سے عدا ہوتا ہے زا سین سین کا بھی وہی مخرج ہے جو حرف زا کا مخرج ہے پھر آتا ہے بڑی شین شین حرف کا مخرج زبان کا وسط یعنی جوان کا بیچ کا حصہ جبکہ اوپر کے تعلق میں ملے گا تو اس سے حرف شین ادا ہوتا ہے سواد حرف سواد کا مخرج وہی ہے جو حرف زا اور سین کا مخرج ہے دواد حرف زواد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اوپر کے داڑوں کی جڑ میں جب لگے گی تو اس سے حرف زواد دا ہوگا حرف توا زبان کی نوک اور سنیا علیہ کی جڑ سے ادا ہوتا ہے جیسے اک تو اور حرف دوا زبان کی نوک اور سنیا علیہ کے کنارے سے ادا ہوتا ہے زا عین عین حرف کا مخرج وسط حلق ہے یعنی ویچ حلق سے یہ عین حرف ادا ہوتا ہے یہاں سے عین غین ادنا حلق سے ادا ہوتا ہے یعنی وہ حصہ حلق کا وہ حصہ جو مو کی جانب ہے اس سے غین ادا ہوتا ہے فا کا مخرج ہے سنیا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے اونٹوں کی تری کا حصہ یعنی یہاں سے یہ دو اونٹ کا کنارہ جب نیچے کے اونٹ کی تری سے لگے گا یہاں تو اس سے حرف فا ادا ہوتا ہے میرے عزیز دوستو آج کی ویڈیو میں سے اتنا ہی پھر ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ